ہم نے نماز کو کوئی الگ سے چیز سمجھ لیا ہے بوجھ بنا لیا ہے کہ یار اٹھنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا پینٹ پہنی ہے جوتا کھولنا پڑے گا الگ سے کام بنا لیا اور نہیں الگ سے نہیں اس کو روٹین برک بناو وے آف لائف بناو جب نماز کا وقت آ جائے سارا کو چھوڑ کے خود با خود نماز کے لیے چلنا ہے اپنے آپ کو نماز کے ٹائمنگ کے حساب سے ایڈجسٹ کرو نا آج کل صبح پانچ چالیس پر ہو رہی ہے فجر کی جماعت اور ڈیڑھ بجے ہو رہی ہے زہر کی یہ سات آٹھ گھنٹے کا فرق پنتا ہے تو کچھ کرو کاروبار معاش نوکری اور ڈیڑھ بجے کے بعد پونے چار بجے اثر کی جماعت ہو رہی ہے چھوٹا کوئی کام رکھ لو اس میں اور اس کے بعد مغرب ہو رہی ہے پانچ دس پہ پانچ گیارہ پہ اور چھوٹا کوئی کام رکھ لو مجھے بتاؤ پلاننگ کی اور شورٹ ٹرم گول سیٹنگ اس سے بڑھ کر کیا تربیت ہوگی کام ایڈجسٹ کرنو نا اس ساتھ سے اور جس بھی حالت میں ہو فون پہ ہو چیٹ کر رہے ہو ان ہاؤس میٹنگ میں ہو کلائنٹ کے ساتھ ہو باس کے ساتھ بیٹھے ہو ورک فرم ہوم ہے ورک فرم آفیس ہے چیز پوس نماز کا وقت ہو گیا دو باتیں سوچیں یہاں پہ ایک دیکھو مجھے میرے رب کا بلاوہ آیا ہے فلاح کا بلاوہ آیا ہے مجھے میرے رب نے بلایا آیا ہے اور دوسرا اگر یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو تو ابھی بتاؤ ابھی موت آ جائے ابھی اسی وقت موت آ جائے اگر کیا ہے ہمارے پاس بتاؤ ذرا آ سکتی ہے نا اس وقت فوراں آ سکتی ہے موت اگر ابھی موت آ جائے کیا ہے ہمارے پاس کیا کٹھا کیا ہے یہ سوچ کے وہ نماز پڑھو کم اف کم نماز کو اتنی تو امپورٹنس دو نا جیسی کاروباری آدمی نوٹ گنتے ہوئے دیتا ہے جیسی ملازم پیشہ آدمی تنخواہ کے وقت لیتا ہے جیسا سٹوڈنٹ میڈل پہنتے ہوئے لیتا ہے اتنی تو امپورٹنس دو نا اپنے آپ سے ریزننگ کیا کرو اپنے آپ کو سمجھایا کرو کہ میرا قرآن سچا قرآن جس میں ہر خوشک اور تر چیز کا ہے بیان وہ قرآن جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے جس کی کوئی ناموس میں اس طرح کی حرکت کرتا ہے میرا سینہ چھر جاتا ہے اس پاک سچے قرآن کے اندر سات سو بار نماز کا ذکر آیا اسی بار سریحن ذکر آیا یہ نماز دین کا ستون ہے میں دیندار آدمی ہوں نا تو میں نے ستون